حال ہی کے اندر کوریا سرخیوں میں ہے سرخیوں میں کیوں ہیں؟ اب پوچھیں گے سار کوریا تو دو ہیں تو ہم دونوں کو ہی سرخی میں لے رہے ہیں یوں سمجھئے کہ کورین پیننسولہ سرخی میں ہے کورین پیننسولہ سرخی میں کیوں ہیں؟ کیونکہ حال ہی کے اندر یہاں کے جو راستر ادھیکش ہیں دکشن کوریا کے انہوں نے اسکاٹ موریسن کے ساتھ میں ایک پریس وارتہ کو سمبھو دت کرتے ہوئے کہہ دیا مون صاحب جو ہیں انہوں نے جو مون جے انہیں ساؤتھ کوریا کے پریسیڈنٹ انہوں نے ایک پترکار وارتہ کو سمبھو دت کرتے ہوئے کہا کہ نورتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا اپنی لڑائی سماپت کرنے جا رہے ہیں بس اتنا کہنا تھا کہ دنیا بھر کے اخباروں کی سرخیہ بن گیا نورتھ اینڈ ساؤتھ کوریا اگری ان پرنسپل آن فارمل اینڈ آف وار یو ایس چائنہ نورتھ کوریا اگری ان پرنسپل آن فارمل اینڈ آف کوریان وار اب آپ پوچھیں گے سر یہ کب چل رہا تھا ہمیں تو پتا ہی نہیں ہے جسی یدھ کی سماپتی کی آپ بات کر رہے ہیں ہمیں تو پتا ہی نہیں ہے کہ ایسا کچھ یدھ چل بھی رہا تھا تو سافیوں آج کے سیشن میں ہم آپ کے ساتھ یہی بتانے والے ہیں کہ یہ ہے یدھ ستر سال سے یدھ ورام کی استطی میں چل رہا تھا تو کیا نورتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے بیچ شانتی ستھاپت ہونے والی ہے کیا ہے یہ پوری کہانی آئیے آپ کو وستار پوروق سمجھاتے ہیں اس کو وستار پوروق سمجھائیں اس سے پہلے تھوڑا اتحاس بھی بتلاتے ہیں ورطمان پری پیکش میں تو اتنا جان لیجئے کہ جو پریسیڈنٹ مون جے انہیں انہوں نے خال ہی کے اندر یہ جب بیان دیا یہ آسٹریلیا کے اندر دیا اسکوٹ موریسن کے ساتھ مل کر دیا اور کہا کہ ہم چار لوگ یدھ سماپت کرنا چاہتے ہیں یا ان پرنسپل ہم ایگری ہو چکے ہیں کہ ہم اپنا یدھ سماپت کر لیں گے اب یہ کیا ہے اس بات کے معنی اور کہاں ہے کوریا آئیے تھوڑی جانکاری آپ کو دیتا ہوں دھرتی گول ہے اور اس گولے میں اگر ہم دشاؤں کو اس پرکار سے بانٹیں تو بھارت کے پورو میں جب اگر ہم چل دیں تو پورو کی طرف صاحب ہم کو دکھائی پڑتا ہے کیا دکھائی پڑتا ہے صاحب پورو کی طرف چائنا اور چائنا کے پورو میں ملتا ہے کوریا کوریا بولے تو کورین پیننسولا یہ رہا کورین پیننسولا سوال بنا صاحب کیسے پیننسولا کیوں کہا آپ نے پیننسولا سامان نتیار جیوگرافی میں ان سبھی بھوکھنڈوں کو کہا جاتا ہے جو کی تین طرف سے پانی سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں آپ پوچھیں گے تو کیا یہ بھی تین طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہے جی ہاں دیکھئے ایک طرف ییلو سی ہے ایک طرف سی آف جاپان ہے اور ایک طرف ایسٹ چائنا سی ہے تو کوریا تین طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہے اور اس کورین پیننسولا میں دو دیش پڑتے ہیں کون کون سے اتر کی طرف پڑتا ہے نورتھ کوریا دکشن کی طرف پڑتا ہے ساؤتھ کوریا چلیے تھوڑا اور آگے لے چلتے ہیں جرہ آپ اسے اچھے سے دیکھ لیجئے یہ رہا آپ کے سامنے ییلو سی یہاں پر رہا سی آف جاپان یہاں پر ہے آپ کے سامنے ایسٹ چائنا سی اور یہ ہے پورا کی پورا نورتھ اور ساؤتھ کوریا اتر دشاہ میں نے آپ سے جیسا کہا اوپر کی طرف اتر نیچے کی طرف دکشن رائٹ میں ایسٹ لیفٹ میں ویسٹ تو اوپر کی طرف نورتھ کوریا نیچے کی طرف ساؤتھ کوریا ساؤتھ کوریا کی رازدھانی سی آل اور اتر کوریا کی رازدھانی پیونگیونگ لگ بھگ دو سو کلومیٹر کی دوری ان دونوں کے بیچ میں ہے دونوں کے بیچ میں ایک بورڈر ہے جسے تھرٹی ایٹ پیرلل کے نام سے جانا جاتا ہے تھرٹی ایٹ پیرلل کہیے یا ڈی میلٹرائزڈ جون کہیے یہ وہ جگہ ہے جنہیں لیٹی ٹیوڈ کے آدھار پر ایک دوسرے سے ڈیفرنسیٹ کیا گیا ہے چلیے اب تھوڑا آپ کو جانکاری آگے کی دیتے ہیں ساؤتھیوں آپ کو اس کے سامنے ایک دیش اور دکھ رہا ہے جو کہ یہاں پر اس طرح سے لیٹا ہوا دکھ رہا ہے لگ رہا ہے کہ بڑیا سے وسرام عوستہ میں انتظار کر رہے ہیں کوریا کا کہ آؤ جرہ ملاقات ہو جائے یہ جو دیش آپ کو یہاں پر مگرمچ اسٹائل میں پڑا دکھائی دے رہا ہے اس کا نام جاپان ہے ساؤتھیوں جاپانیوں نے ایک بار دنیا کے ناک میں دم کر دیا تھا جاپان جس کے اندر چار آئی لینڈ انہیں کم پڑھنے لگے تھے صاحب ان آئی لینڈ کی کمی پورتی کرتے کرتے جاپانی لوگ اپنا جہاج اٹھائے مچھلی پکڑنے کے نام پر سامنے نکل پڑے تو انہیں آئی لینڈ مل گیا کوریا کا اور جناب یہ بات ہے انہیں سو چار کی تو یہاں پر اس کورین نامک یہ جو پرائید ویپ آپ کو دکھ رہا ہے اس پرائید ویپ پر جاپانی لوگوں نے آکرمن کر دیا حالانکہ اس سمیں ان کے اوپر بیٹھا ہوا دیکھئے دوسا بورڈر نورت کوریا کا ٹچ ہو رہا ہے رشیہ کے ساتھ اس سمیں رشیہ نے بچانے کی کوشش کی تھی لیکن جاپان کے سامنے ٹک نہیں پایا انیس سو چار میں جاپانیوں نے ایک طریقے سے اسے اپنا فارم ہاؤس بنا لیا کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس پیسہ ہو جائے تو پیسے کو خرچ کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ فارم ہاؤس میں پیسہ خرچ کریے لوگوں کو پتا نہیں چلتا ہے جاپانیوں نے بھی ایسا ہی کیا انہوں نے اپنا بچا کچھا جو دھن تھا وہ لے کر کوریا پہنچ گئے اور پہنچ کر کے اسے اپنا فارم ہاؤس بنا لیا سرال شبدوں میں کہیں تو یہاں کھیتی باڑی کرنا شروع کر دیا اور جاپانیوں نے یہاں سے لے کے یہاں تک اس پر قبضہ کر لیا بڑیا سے یہ لوگ لے کر اس کو بیٹھ گئے انیس سو چار سے لے کر کے انیس سو پیتالیس کا وہ سمیں جب جاپان ایک اُبھرتی ہوئی دنیا کی شکتی تھا وہ شکتی جس نے نہ کیول یہ اپیتو ساتھ کا تائیوان اُدھر ہانگ کانگ سب کو لپیٹ دیا تھا مطلب جہاں جو دکھے ایون چائنا تک کی حالت خراب کر دی تھی اس جاپان کی اس پرقیریہ کے چلتے ہوئے انیس سو پیتالیس تک نورتھ کوریا ساؤتھ کوریا نہیں ہوا کرتے تھے کیول جاپان ہوا کرتا تھا پھر کیا تھا پھر صاحب امریکہ آیا اپنے ساتھ میں پرمانو بم لائیا پرمانو بم لائ کر جاپان پر گرائیا جاپان سمن نہیں پایا ہیروشیما ناغہ ساکی کی گھٹنائیں ہوئی اور جاپان جب اپنے گھر کو بچانے کے لیے نکلا تو کھیت کھلے چھوڑ گیا کھیت کھلے چھوڑ گیا سے مطلب ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ جگہ اب جاپانیوں کے بھاگ جانے کے کارن کھالی ہو گئی یا یوں سمجھئے کہ جاپانی ہار گئے اور اس جگہ کو چھوڑ کر چل دیئے جب چھوڑ کر چل دیئے تو یدھ کے ویجیتہ دو راست تھے کون کون سے راست تھے بولے سر چار تھے کنسپٹ میں گلتی مت کریے گا ہم نے کہا چار نہیں یار دو ہی تھے ہونے کو تو باقی دو تو پچھلگو تھے بولے کون ہم نے کہا ایک تھا پونجی وادی ویچاردھارہ کیپٹلسٹ ویچاردھارہ کا لیڈر امریکہ جس کے پچھلگو تھے بریٹن اور فرانس یہ دونوں یدھ جیتنے والی پارٹیاں تھی تو شروعات میں ایک ہی طرف لیکن امریکہ نے جیسے ہی یہاں پر دھوکہ دیا کس کو دنیا کو تو دیا ہی دیا اپنے مطروں کو بھی دیا بنا یہ بتائے کہ ہم نے پرمانو بم بنا لیا ہے اس سے یو ایس ایس آر ناراج ہو گیا کس سے ناراج ہو گیا امریکہ سے اتنا ناراج ہوا کہ جیتنے کے باوجود جو دونوں دیش ایک ہی پارٹی سے یدھ میں لڑائی کرنے گئے تھے اب دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے دنیا نے ابھی دیتیہ وشویدھ ختم ہی کیا تھا لیکن ان دونوں کے بیچ کی آنا کانی یا پھر یہ سمجھئے کہ ایک دوسرے سے ناراج ہی ایک کولڈ وار کا روپ دھارن کر لی یہی شیطی یدھ آگے چل کر کے دنیا کے سامنے چنوٹی بن گیا جب ان دونوں کی اس آپسی آنا کانی نے دنیا میں دیتیہ وشویدھ کے بعد میں سب سے بھیشن مانوی اتراسدی دیکھی یہ سب سے بھیشن مانوی اتراسدی تھی انیس سو پچاس سے تریپن کے بیچ میں کورین پیننس اولا میں جہاں پر ان دونوں کی آپسی لڑائی نے کس کس کی امریکہ اور رشیہ اس سمجھ رشیہ یو ایس ایس آر ہوتا تھا ان دونوں کی آپسی لڑائی نے پانچ ملین لوگوں کی جان لے لی یہی تھا کورین وار کیسے پہنچے کورین وار تک تھوڑی جانکاری پرابط کریے ساتھ کیوں جب یہ جگہ کھالی ہوئی تو اس جگہ کو کھالی ہونے کے بعد ان دونوں دیشوں نے کون کون سے نے یو ایس ایس آر اور امریکہ نے اپنے اپنے حساب سے اسے بانٹنے کا نرنے لیا یو ایس ایس آر نے کہا کہ جو میری طرف کا حصہ ہے اس پر میرے وچار کے لوگ ساسن کریں گے وہیں دوسری طرف دکشن کی طرف کیونکہ اب امریکہ جاپان پر آ چکا تھا تو ایسی اس ثطی میں دکشن کی طرف والا حصہ امریکی سمرتھک ہو گیا اب آپ پوچھیں گے سر ایسے بانٹا تھا کیا دیش کو بانٹا ایسے نہیں تھا ہوا تو یہ تھا کہ کورین پیننسولا میں چناو رکھوایا گیا چناو رکھوایا گیا کہ اب بھائی آپ لوگ اپنا ساسن چلائیں تو یہ اتر کوریا والے ہیں انہوں نے کہا ہم چناو وناو میں حصہ نہیں لینا چاہتے ہمیں نہیں چاہیے امریکہ کے دوارہ دی گئی مفت کی جیت ہم اپنا ساسن بنائیں گے اور تب سے ہی یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے الگ ایسے ہوئے کہ اتر کوریا چل پڑا سامیہ وادیوں کی وچاردھارا اور دکشن کوریا چل پڑا پونجی وادیوں کی وچاردھارا وچاردھارا کی یہ لڑائی اتنی بھیانک ہوئی کہ انیس سو پیتالیس سے پچاس کے بیچ تو یہ ملتے جلتے رہے لیکن انیس سو پچاس میں نورتھ کوریا والوں کو لگا کہ ہم میں بہت طاقت ہے اور اس طاقت کا لاب لینے کے لیے جناب انہوں نے ساؤتھ کوریا پر چڑھائی بول دی چڑھائی بولی تو اس سمیں ناکیول نورتھ کوریا بلکہ یو ایس ایس آر اور بگل کا دیش چائنا یہ دونوں یہ چائنا ہی ہے بھائی یہ چائنا اوپر یو ایس ایس آر دونوں نورتھ کوریا کے ساتھ ساتھ دکشن کوریا کو مٹانے نکل پڑے مٹانے نکل پڑے نکلتے نکلتے جناب لگ بھگ تین چوتھائی ساؤتھ کوریا پر کبجہ کر لیا نورتھ کوریا والوں نے امریکہ کو جب پتا چلا یار یہ تو ترازدی ہو گئی ہے ہمارا اپنا ایک دیش جس نے ہم نے ہماری طرح سے بنایا تھا اس پر نورتھ کوریا والوں نے کبجہ کر لیا ہے پھر امریکی پھورس آتی ہیں فلمی سٹائل میں ساری چیزیں چلتی ہیں بلکل یہاں پر میت چل رہا ہے لیکن انسان اپنی جان دے رہا ہے اور صحاب یہ ہے یدھ واپس پیچھے سرکتا جاتا ہے سرکتا جاتا ہے اور لگ بھگ تین چوتھائی نورتھ کوریا پر دکشن کوریا والوں کا کبجہ ہو جاتا ہے یا یوں سمجھئے کہ امریکی فورسز پلس دکشن کوریا کا کبجہ ہو جاتا ہے دونوں کے بیچ میں اس رسہ کسی کے ماحول میں انیس سو ترے پن کے دوران شانتی سمجھوتا ہوتا ہے شانتی سمجھوتا آرمی ٹائیس جو ہوتا ہے یدھ ویرام جسے آپ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور نرنے لیا جاتا ہے کہ سنو بھائی بات ایسی ہے کہ ہم دونوں رسہ کھیچنا بند کرتے ہیں اور ایک جگہ سانتی استحاپت کرتے ہیں بولے بتاؤ کیا کرنا ہے بولے اپن دونوں کے بیچ میں لائن کھینچ لیتے ہیں اور اس جگہ کو ڈی ملٹرائز جون کہا جائے گا یہاں پر کوئی ملٹری نہیں آئے گی انیس سو تریپن میں ہوا یہ ہے کارنامہ آج تک چلا آ رہا ہے انیس سو تریپن کے بعد سے لے کر آج تک یہی مانا جاتا ہے کہ یدھ حبی ویرام کی استحپی میں ہے ختم نہیں ہوا ہے اگر آج کی نیوز آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آپ یہاں پر لکھا دیکھ رہے ہیں کہ نورتھ کوریا اینڈ ساؤتھ کوریا ایگری ان پرنسپل ٹو اینڈ وار انیس سو تریپن میں ان کے بیچ یدھ ویرام ہوا تھا سیز فائر ہوا تھا لیکن یہ یدھ سماپت نہیں ہوا تھا ستر سال بعد کیونکہ انیس سو تریپن کے بعد دو ہزار تیس کی امیدیں کی جا رہی ہیں ستر سال بعد ملٹری ہوسٹلٹی کو اینڈ کرنے کی بات چل رہی ہے اب آپ کے مند میں ایک سوال آئے گا سر جی ایک بات بتاؤ سن کر کے تو بڑیہ سی پھیلنگ آ رہی ہے لیکن یہ کہا کس نے ہے میں نے کہا بھائی مون جے ان نے کہا ہے سر ان کا کہنا مائنے رکھتا ہے کیا ہم نے کہا بھائی پریسیڈنٹ ہے ساؤتھ کوریا کا تو بولے ہاں تو سر پھر تو مائنے رکھنا چاہیے لیکن پھر میں کہوں گا ویسے رکھتا نہیں ہے مائنے پھر کیوں ایسا کیوں بول رہے ہو میں نے کہا اصل میں نا یہ جاتے ہوئے لمحے ہیں انہیں آپ جرہ ٹھہرو جرہ ٹھہرو کہہ سکتے ہو لیکن یہ جاتے ہوئے لمحے ہیں بولے آپ کیسے ہم نے کہا جناب ان کا کاریکال پورا ہو رہا ہے پانچ سال کا مارش دو ہزار بائیس میں چناؤں میں جب یہ اترے تھے تب انہوں نے کہا تھا کوریا والوں ہم اتر کوریا اور دکشن کوریا کے بیچ شانتی استحافت کروائیں گے دوستی بڑھوائیں گے پانچ سال نکل گئے سار اچھے دن نہیں آئے مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ان دونوں کے بیچ دوستی نہیں ہوئی اب یہ نورت کوریا کے بیچارہ وہ جو کم جونگ اون ہے اس کو بلوا لیے سنگاپور ڈونالڈ ٹرمپ سے بھی ملوا دیئے کہ مل لو یار ہاتھ وات ملا کے پھوٹو اپرچنیٹی تو لے لو ڈونالڈ ٹرمپ نے بھی اس کو کم جونگ اون کو دھنگ سے دیکھ بھی لیا سنگاپور میں دونوں سے ملاقات بھی ہو گئی بڑھیا سے یہ لوگ آپس میں مل بھی لیے لیکن کچھ نکلا نہیں جناب نکلا کیوں نہیں کیونکہ ان دونوں کے بیچ کی جو یہ وارتہ تھی یہ کیول ہینڈ شیک تک ہی رہ گئی یہ دیکھ کر کے ہسی نہیں روک پا رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ اس پرانی کو مطلب سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ سوچ کچھ رہا ہے کہ دیکھ کے ہس رہا ہے ڈونالڈ ٹرمپ کو کہ یار تم بھی مطلب ایک دم کریکٹر ہو ہم بھی کریکٹر ہیں دنیا کا منورنجن ہم نے خوب کیا ہے اب ان دونوں کی دوستی کروانے کے لیے سنگاپور میں ان کو بٹھایا گیا تھا مانے نہیں دونوں کی دونوں ایک طرف ڈونالڈ ٹرمپ ان کو دھمکائے کہ سنو ہم تمہارے اوپر سینکشن لگا دیں گے یہ بھائی صاحب ایک قدم آگے نکلے ان نے کہا اچھا سینکشن کیا ہوتا ہے جرہ بتاؤ تو بھلے سینکشن ہوتا ہے کہ تم کسی کی ساتھ بھی اپار نہیں کر پا بھلے ہتھت پکڑا آدمی کورونا کے نام سے تو ہم نے خود نہیں ہی اپنے بارڈر بند کر لیے تم کیا بند کرو گے ہم چائنا تک سے سامان نہیں مگا رہے ہیں روٹی نہیں کھائیں گے ہم اپنے کسانوں کو آرڈر دیں گے کہ وہ اتنا مطلب سوسو کریں کھیتوں میں کی یوریا کی پورتی ہو جائے لیکن ہم دوسرے دیشوں سے بھی اپار نہیں کریں گے تم کیا سینکشن لگاؤ گے ہمارے اوپر ڈونالڈ ٹرم تھک کے چلے گئے اور سمجھو ایک بات اور بتا دے رہے ہیں کہ بیٹا اگر ہمارے جم گئی نا بولے ہاں تو نیوکلئر بم اور پھوڑ دیں گے تو بھائی اس نیوکلئر بم کو پھوڑنے کی ریس ایسی لگی کہ نیوکلئر بم پھوڑتے پھوڑتے نورتھ کوریا پیتالیس بم بنا لیا بھائی پورٹی فائف بومب اس سمیں نیوکلئر بوم نورتھ کوریا کے پاس سنکٹ اتنا بڑھ گیا کہ امریکہ آیا تھا سانتی کرانے لیکن پتا چلا کہ نورتھ کوریا تو مطلب ایک قدم آگے آل ریڈی چل رہا ہے ساؤتھ کوریا نے کہا کہ مہراج آپ کو بلائے تھے سانتی استحاپت کرنے کر کیا دیئے ہو آپ ان کو بلائے تھے کہ آپ آؤ اور سانتی استحاپت کرواؤ یہ آدمی ماننے کو ہی تیار نہیں ہے تو بولے ایک کام کرو یار بولے ان کی بہن کو بلاؤ بولے وہ کون ہیں بولے کم یو جونگ یہ جو دکھ رہی ہیں یہ ان کے سسٹر ہیں یہ تھوڑی سمجھدار پرکار کی پرتیت ہوتی ہیں کم یو جونگ کو بلاؤ بولے ان سے بات کرو کم یو جونگ اور سمجھدار نکلی صاحب ان نے آ کر کے ان کے اوپر شرطے داگ دی کہ سنو بیٹا بات ایسی ہے تم سینکشن تو چھوڑو لیکن سب سے پہلے امریکہ والوں ہم سانتی استحاپت تب کریں گے جب تم اپنے دوارا یہ نردھارت کر دو کہ دکھشن کوریا چھوڑ کر جا رہے ہو بلے کیا تم جو دکھشن کوریا کے اندر اپنی سینہ ڈال کے امریکی پڑے ہوئے ہیں ان امریکیوں سے کہو یہ دکھشن کوریا چھوڑ کر چلے جائیں دکھشن کوریا کے ساتھ جو یدھ ابھیاس کرتے ہیں وہ بند کر دیں اور نورث کوریا پر لگے سینکشن ہٹا دیں تو ہم اس یدھ کو ختم مان لیں گے ادروائز تم تمہارے گھر اور ہم ہمارے گھر پھر آپ پوچھیں گے تو جناب ان کا کیا ہوا ہم نے کہا بھائی بتاتے ہیں بھائی سر ان کا کیا ہوا جو یہ بھاشن بھاشن دے دیئے کہیں جا کر کے اسکوٹ موریسن کے ساتھ بڑیا بھاشن باجی کر دیئے ان کا کیا ہوا اب ان کا بھاشن کیونکہ یہ اپنے دوارہ مون جے ان جاتے جاتے بول رہے ہیں دنیا کو کہ بھائی سنو ہم نے یدھ سماپت کر لیا ہے امریکہ چائنا سے بات ہو گئی ہے اور نورتھ کوریا سے بات ہونا باقی ہے تو بھائیے تمہاری لڑائی نورتھ کوریا سے تھی تو بات اسی سے کرتے نا تو نورتھ کوریا ابھی on table نہیں آیا ہے ایک طرح سے سمجھئے کہ یہ جو اخباروں کی آپ سرکھیاں دیکھ رہے ہیں یہ سرکھیاں اصل میں ون سائیڈڈ سرکھیاں ہیں ان کو بڑیا بڑیا اخباروں نے cover کیا ہے گارجین نے cover کیا ہے بجنس اسٹینڈرڈ نے انڈیپینڈنٹ نے اور فوربز نے ان سب نے cover کیا ہے ان نیوز کو جس میں لکھا ہے after 70 years North and South Korea agree in principle to formally end war لیکن جناب North Korea کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا ہے سمجھے تو دنیا والے انتظار کر رہے ہیں کہ مون جے ان جاتے جاتے کچھ کر جائیں گے ویسا ہوا ابھی تک ہے نہیں امید کریے کچھ ہو جائے بڑیا امید ہے کہ آپ کو کوریا کی یاترہ پسند آئی ہوگی پسند آئی تو ایک چھوٹا سا کسٹ اور کریے آپ کے ویڈیو کے نیچے ایک سیر کا بٹن آ رہا ہے نیو کر کے اسے دبادو یار اتنا کیا ہی سنکٹ لے رہے ہو لائک کا اپسن بھی ہے اس کا کام تھوڑا محنت کم کا ہے سبسکرائب کا بھی ہے اگر آپ نئے ہیں تو اچھا لگے گا آنے والے سمجھے میں آپ کے لئے تھوڑی اور محنت کریں گے اور کیا ہے ساہب اتنا ہی کہہ سکتے ہیں ساہب اور کیا ہے ساہب میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ان اکیڈیمی پر UPSC سبسکرائبشن کی قیمتیں بڑھنی والی ہیں 16 دسمبر سے 3000 روپے پرائز ہائک ہونے والا ہے یہاں چاہتے ہیں تو آپ اس ویک میں ہی UPSC کا سبسکرائبشن لے سکتے ہیں UPSC کا سبسکرائبشن ابھی آپ کو 58,000 کے اندر پلس کا کامبو پلس کا کامبو بولے تو UPSC پریلیمز مینز اور کامبو کا آپشنل مل جائے گا اس کے علاوہ یادی آپ آس کے 16 داری کے بعد لیں گے تو یہ 61,000 کا آپ کو اپلبد ہوگا آپ سبسکرائبشن لینے کے لیے آپ ہمارے ساتھ میں کنیکٹ کر سکتے ہیں دھیان رکھیں اور اس کے ساتھ UPSC پر کامبیٹ ٹیس سیریز آدھی سویدھائے آپ کے لیے اپلبد ہیں یادی آپ چاہتے ہیں ان اکیڈمی کے ساتھ سبسکرائبشن لینا تو ان اکیڈمی پر لون فور UPSC ایویلیبل ہے 0% انٹریسٹ ریٹ کے ساتھ میں لون ایویلیبل ہے جس کو دو گھنٹے میں ہی اپروب کر دیا جاتا ہے منیمم پیپر ورک کے ساتھ یہ ایویلیبل ہے آپ اگر اس میں کوئی کنیکشن چاہتے ہیں تو ان اکیڈمی پر آپ سپورٹ کے آپشن کا بھی اپیوک کر سکتے ہیں یا مجھے میرے ٹیلیگرام انکی توستی سر پر بھی سمپرک کر سکتے ہیں کلاس کی پیڈی ایف کے لیے آپ مجھے وہاں پر کنیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ ساری جانکاری ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آئیکونک پلان لینا تو آپ کو آئیکونک پلان بھی مل جاتا ہے جس کی جو فیس ہے وہ 67,000 ہے جس میں آپ کو ٹیچر کے دوارا لائیو منٹرشپ دی جاتی ہے پروپر طریقے سے اسٹیڈی پلانر دیا جاتا ہے میں اس کے کوششن آنسر کی پریکٹس بھی آپ کو یہاں پر کرائی جاتی ہے تو آپ اسے جائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فیلحال کے لیے اتنا ہی امید ہے آپ سبھی ساتھیوں کو آج کا سیشن پسند آیا ہوگا بڑوں کا سممان کریں چھوٹوں کو پیار دیں اپنا وقتد اس پرکار سے وقتد کریں کہ مہیلائیں آپ کے ساتھ سرکشت محسوس کریں دھنیواد